چائنہ کا جو اگریسیو رویہ ہے وہ میں سمیتا ہوں کہ چائنہ کی فرسٹریشن کی وجہ سے ہے آپ نے بات کی کہ بھارت کو بہت سارے مشکلات کا سامنا بلکل ہے کووٹ کی وجہ سے پوری دنیا کو ہے چائنہ کو بھی کم مشکلات کا سامنا نہیں ہے اس وقت چونکہ چائنہ پوری دنیا میں اپنے کاروبار کو پھیلا چکا ہوا تھا اب وہ پوری دنیا ان کے کاروبار کو سکیڑ رہی ہے ایک تو کووٹ کی وجہ بنی کہ چائنہ نے جس طرح دنیا کو میس کا ایڈیا میس لیڈ کیا ایک تو یہ دنیا اس سے انوائی تھی دوسرا خود جو چائنہ کا کپٹلیسٹ so called کوٹ ان کوٹ رویای دنیا کے ساتھ دنیا کے سامنی ایکسپورز ہو چکا ہے دنیا کہتی کہ آپ اپنے ٹرمز پر تو کاروبار کرتے ہو انٹرنیشنل ٹرمز پر کاروبار نہیں کرتے ہو تو وہ بھی چائنہ کو مسئلہ ہے تیسرا دنیا پوری تک ایک آنوی اگر افیکٹ جیسا کہ ہو رہی ہے وہ التیمیلی چائنہ کے بھی افیکٹ ہوگی چونکہ چائنہ کافی بڑا سپلائر رہا ہے دنیا بار کا افریقہ سے لے کے نورتھ امریکہ تک اپنی چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں بیچنے میں تو چائنہ کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی میں جس مقام تک پہنچ چکا تھا وہ میں دھڑام سے نیچے گر رہا ہوں اوپر سے جو دنیا کی پالیسیاں ہیں چاہے ویسٹ ہو چاہے آہ ایون افریقہ ہو وہ بھی چائنہ کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں اور وہ کوئی ایک دو سالوں کے لیے نہیں ہیں وقت لمبے عرصے کے لیے ہیں تو چائنہ کی یہ جو فرسٹریشن ہے اس وجہ سے اس نے ٹیسٹ کیا تھا وارٹر اپنے ریجن میں اپنے مسلز دکھا کے وہ بھی اس بار اس کو مہنگا پڑا اس کو اندازہ ہوا جب بھارت نے جب یہ ایپس کا سلسلہ شروع کیا بہن کرنے کا تو چائنہ کے ہوش ٹھکانے آ گئے چونکہ دیکھئے جنگوں میں جنگیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں وہ تو بلنڈرز کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہوں گی وہ بھی اتنی بڑی بڑی کنٹریز کے بیچ میں وہ تو پھر کچھ رہتا نہیں ہے لیکن یہ جو جنگ ہے نا سب سے خطرناک ہے وہ چائنہ کو اس کا ہوا آپ نے کہا کہ پاکستان کا اپنے بیچ میں ذکر کیا پاکستان کی تو آج ہی دو بڑی خبریں ہیں دیکھئے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہوتی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ بھئی آہ ہماری تو اکانومی چل رہی ہے ان کے اوپر لیکن خبر یہ ہے کہ صدرزی نے پاکستان کا دورہ ہی کینسل کر دیا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان کے جو کمنٹیٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہی جو سی پیک ہے اس سلسلہ میں چائنیز خوش نہیں ہے نہ صرف پاکستان کے کمنٹیٹر کہہ رہے ہیں جو چائنہ کے ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک چائنہ کی تو کوات کے مطابق ایکسپیکٹیشن کے مطابق آگے نہیں جا رہا اس کا میسج یہ ہے کہ صدرزی نے پاکستان آ کر کیا کرنا ہے یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی ان فیکٹ اب عمران خان کا وہ ہاتھی کے دان تو کھانے کے اور دکھانے کے اور والی بات ہے وہ یہ کہنا کہ ہماری اکانومی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ مجبوری ہے ایک تو یہ ہے کہ اکانومی پاکستان کی ہے ہی نہیں کوئی جتنی بھی ہے وہاں سے کرزہ تھوڑا بہتاتا ہے مگر جو اکانومی ان کی چلا کرتی تھی میڈل ایس یا امریکہ کے سر پہ تو وہ تو ان کو کوئی پریشر نہیں ہوتا تھا وہ کرزے نہیں ہوتے تھے وہ تو خیراتیں ہوتی تھی وہ تو مطلب چیریٹی ہوتی تھا ٹھیک ہے نا کچھ کام کر اب ان کے تو وہ آ کرزے ہیں اور بہت ہی ہائی ریٹ انٹرسٹ پہ ہیں صرف ہائی ریٹ انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا خفیہ معاہدے ہیں جو تیریٹوریل کلیمز کے ہیں پاکستان کے لیے وہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے آج ہی میں پاکستان کی کمنٹریٹرز کی خبریں پڑ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں جو بڑے صورتحال کو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت دکت ہے چونکہ امریکن پریشر ہے اور امریکن پریشر سے پاکستان باہر نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ اس ریجن کا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے امریکہ بشک ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اس کے سٹیکس ہیں وہاں پہ اور پاکستان یہ تنا پیسہ کھایا ہوا آج کل نہیں ملنا تو لگ بات ہے لیکن پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ چین سے پیسہ ایکانومی جو وہ ڈیپینڈنسی کی بات کرتے ہیں دکھانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی چین پر نہیں پر کوشن یہ رائز ہوتا ہے جی کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ سعودی ریبی کے تھرو امریکہ بات کرتا ہے پاکستان کے ساتھ آج کل اور دوسرا پرائیم ایسٹر کا اس طریقے سے بیان دینا ہے جی جبکہ ان کے انٹرنل اپنے بہت ایشوز جو ہیں اس وقت ہیں ان کے اپنے جو باجوا صاحب جو ان کے ایڈوائیزر ہیں ان کے بڑے ایشوز اٹھے ہوئے ہیں اور کئی ایشوز ہیں تو اس قسم کا بیان دینے میں پاکستان کیا شو کر رہا ہے انڈیا کو کہ نہیں ہم تو ہم اور چائنہ بلکل ایک ہے دیکھئے ایک تو انڈیا کو بھی شو کر رہا ہے ایک فیکٹر اس میں ہے دوسرا فیکٹر وہ اپنی پبلک کنزمشن کے لیے کام کرتے ہیں چونکہ جو بھی سرکارے ہوتی ہیں ان کی سب سے بڑی مجبوری ان کی اپنی جنتہ ہوتی ہے اب وہ پاکستان کی جنتہ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومتیں یہی کہہ رہی ہیں کہ ہتر سال سے کشمیر لیں گے بھارت دشمن ہے چین ہمارا یار ہے یہ یہ سب سے بڑے نیریٹیو ہیں نہ کشمیر آتایا نہ بھارت کا کچھ بگاڑ سکے اور اب یہ کشمیر اپنا یار ہے وہ بھی نہیں ہے تو اب کسی بات پہ بھی تو ان کو وہ جیسے کہتے ہیں اسرار کرنا ہے اڑنا ہے تو اب وہ بار بار ابھی عمران خان نے دو دن پہلے انٹریو پھر دیا ایک فورن میڈیا آٹلیٹ کو ٹھیک ہے اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم چین پہ چین کی دوستی ہمارے ساتھ کمال کی ہے اور کشمیر لے کے رہیں گے اور بھارت کو ہم پوری دنیا میں زلیل کروائیں گے مطلب یہی یہی نیریٹر تھا نا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ بڑا افسوس ہے کہ دنیا کی جو اس کو ہم یونیٹی نیشنز کہتے ہیں جی وہ آئی تک اس چیز کو ریالائز نہیں کر سکے کہ جو پاکستان کہہ رہا کشمیر کے بارے میں وہاں پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس کو وہ سنی نہیں رہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کو زیادہ سن رہے ہیں ہمیں نہیں سن رہے اس کے پیچھے آپ کوئی بتائیں گے کہ کیا کیا نیریٹی نہیں اس کے پیچھے بڑی سیری سی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں رہے کہ یونیٹی نیشنز ایک تو یہ نہیں سن رہا دوسرا یونیٹی نیشن پاکستان میں موجود ٹیرریسٹ جو ارگنیزیشنز ہیں اور انڈیویجولز ہیں ان کی لسٹ ان کو ہر چھے مینے بعد دیتا ہے یہ بھی تو عمران خان بتائیں نا کہ یہی یونیٹی نیشنز ہیں جس سے آپ تو کو کر رہے ہو ایکسپیٹ کرتے ہو کشمیر کی بات کرے گا وہ کشمیر کے جہاد پر ہی آپ کو ایک لمبی سی لسٹ دیتے ہیں ہر چھے مینے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیرریزم کر رہے ہیں تو کیسے یونیٹی نیشنز یا انٹرنیشنل باڈیز مانے گی پاکستان کی کشمیر کے قلیم کو وہ تو الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ٹیرریزم کر رہے ہو اور انڈیا میں سب سے زیادہ کر رہے ہو جا کے تو مطلب عمران خان صرف اپنی ادھوری بات بتاتے ہیں نا وہ دوسری بات تو بتا ہی نہیں رہے رائیڈ کہ ڈاکٹ سب میں آپ کو کہوں جی کہ آپ ٹیرریزم میرے گھر میں کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ سے کیسے ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کہیں آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ میرے گھر کے بھی کسٹوڈین بن جائیں ٹھیک یہ دو باتیں ایک ساتھ تو نہیں چال سکتی تو جنائٹر نیشن یہ دو باتیں کیسے ایک ہی وقت میں کہے گا وہ تو یہی کہے گا کہ آپ ہی ٹیرریزم کر رہے ہو چونکہ ثبوت موجود ہے فیٹیف میں یہ پنسیوں میں تو دراصل یہ صرف پبلک انزمشن کے لیے ہے عوام کو بیوکوب بناتے ہیں اور جنتہ پوری دنیا کی جو ہوتی ہے نا وہ بیوکوب بنتی بھی ہے سوشل میڈیا بے شک جتنا مرسی ان کو انلائٹنمنٹ دے آویر کرے لیکن دوسری طرح وہی سوشل میڈیا ان کو گمراہ بھی بہت کر رہا ہوتا ہے تو عام جنتہ جو ہوتی ہے وہ اپنے سیٹ نیریٹیو کے ساتھ آلیڈی بیٹھی ہوتی ہے ہم چاہے کسی بھی کنٹری کی ہو وہ سیٹ نیریٹیو کی لائکنگ اور دس لائکنگ کی بیس پر سوشل میڈیا اور میڈیا کو دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو دیکھ کے بدلیں ہم وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا آلیڈی سیٹ نیریٹیو ہے جنتہ کا ہاں وہ اس کے مطابق کی چیزیں ڈونٹے ہیں اور اپنی بات کو اپنی آرگومنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں ڈاکٹ سب جو انپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کو چار پانچ روز پہلے امریکہ نے کھل کے کہا کہ ہم نیٹو سٹائل کا ایک لائنز جو کوارڈ پہلے ہی بنا ہوا ہے لیکن اس کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں پر میں نا یہاں پر آپ کو روکوں گا ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور مطلب اور کنٹریز کا ملکے چائنہ کے اگینسٹ جی ہم وہاں پر ایک آرمی 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 کا آرمی آرمی یونٹ بنائیں مطلب یونین بنائیں گے دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ ایسیو کا ممبر جی اب یہ یہ دونوں کنفلیکٹنگ ہیں ایسیو کا ممبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائنہ اور ریشہ کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہو دوسری طرف آپ امریکہ کے ساتھ ملکے ایک بہت بڑی آرگینائزیشن بنانے جا رہے ہو اگینسٹ چائنہ یہ دونوں بہت بڑے کنفلیکٹنگ ہیں دور سا پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر چائنہ کے خلاف کچھ کرنے نہیں جا رہا بھارت اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے یہ بات نہیں پہلی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنے ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کنفلیکٹنگ نہیں ہوتی یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ پرابلم ہوتا ہے اب بھارت کا چین کے ساتھ ریلیشنشپ کبھی بھی سموت نہیں رہا یہ بات تو تیہا ہے نا بھارت کی انڈیپینڈنس سے لے کے میں سکسی ٹو کی بات نہیں کر رہا میں انڈیپینڈنس کے دن سے لے کے آج تک بھارت کا کبھی بھی چین کے ساتھ ریلیشنشپ سموت نہیں رہا لیکن اس کے باوجود بھارت اور چین کی تجارت تو ہوتی رہی ہے آج کے دن بھی جب دونوں ملکوں کی بڑی ٹینشن ہے ایپس بند ہیں سب کچھ ہے جبکہ بائیکارٹ چائنہ پرڈکٹ کا بھی سارا کچھ ہے پبلک میں بھی ایک حصہ ہے لیکن پھر بھی ایکٹیوٹیز تو دونوں کنٹریز کی آج کے دن بھی ہو رہی ہے اب وہ جو پوائنٹ آف ڈیڈ اینڈ پہ نہیں آئے دونوں کنٹری اور یہی کوشش ہوتی ہے یہ چونکہ دو کوئی چھوٹے کنٹری نہیں ہے دو بہت بڑے کنٹری ہیں دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ بھئی کسی طرح سے وہ بڑا کلیش جو ہے اس میں جانے سے پہلے یا اس کو ایوائیڈ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو سیٹل کیا جائے تو یہ ایک ہی وقت میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں اب شہنگائے وہ جو آرگنیزیشن آہ جو بنی ہوئی ہے وہ بھی کافی سامنے سے بنی ہوئی ہے آہ آہ اچھا اس میں بھی بیٹھتا ایک اور تھی وہ آہ ایشیا کا بنا ہوا تھا میں مجھے نام بول گیا اس کا آہ ایک اور گروپ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اس میں بھی بات نہیں بنی آہ اس میں بھی پرائمیز زندہ موڈی نے لاس ٹیم جانے سے انکار کر دیا اب دیکھئے پیچھے سے ڈپلومیٹک ڈورز بھی کھلے ہوتے ہیں نیشن کے طرح میں وہ تو چین اور امریکہ کے بھی کھولے رہتے ہیں اگر یہ دور بند ہونے ہوتے ہیں نا راکسل تو اس کا ایک سمپل طریقہ ہوتا ہے ایم بیسیز بند ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی